آس بھی اللہ ہمینے شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہیں میرے چینل آلیاز علی میں آس میں آپ کے لئے جھٹ پٹ بننے والا ڈیزائن لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں یہ ڈیزائن آپ کے لئے بہت کار آمد ہوگا تو میری بیٹی کے سکول میں آئس کریم ڈے تھا تو مجھے ایک دن پہلے انفارم کیا گیا کہ صبح آئس کریم ڈے ہے تو بچے جو ہیں ان کو مزے مزے کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں تو آئس کریم تو بہت ہی یمی ہوتی ہے تو میری ذہن میں آئیڈیا تھا کہ میں اس کے ڈریس پہ آئس کریم ڈراؤ کروں اور اس کو فیبرک پینٹ کیا جائے تو اس لئے میں نے یہ فیبرک پینٹ لیا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ ٹین ہوتے ہیں ان اگلر تو یہ میرے پاس ایک پیلٹ ہے جس پہ میں نے براؤن شیڈ وائٹ شیڈ اور یلو شیڈ نکالا ہے تو آئیے ہم ڈراؤ کرتے ہیں آئس کریم کا سکیچ تو سب سے پہلے تو میں نے ایک مارجن لائن ڈراؤ کی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے آئس کریم جو ہیں اس مارجن لائن کے اندر اندر رہیں گے اس سے زیادہ باہر ہم نہیں لے کے جائیں گے تو یہ جو آئس کریم آپ کے سامنے ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل ایک نورمل آئس کریم کی طرح ہے جو کہ ہم کسی کو ونیلہ شیڈ دیں گے اور کسی کو پسٹیشو شیڈ دیں گے اور یہاں اس کے ساتھ اس کی آئس کریم سٹیک ہے آئس کریم سٹیک میں ہم لائٹ سکن سا کلر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا پتہ ہے کہ ڈریکٹ سکن کلر جو ہے وہ نہیں ملتا بلکہ بہت زیادہ کلر جس طرح پین کلر ہمیں ڈریکٹ نہیں ملتا اس کو بھی ہمیں بنانا پڑتا ہے اورنج کلر نہیں ہوتا اس کو بھی بنانا پڑتا ہے تو ان سب کے لئے وائٹ شیڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم نے جو برش یہاں پہ چھوز کیا ہے وہ سٹریپ کے حساب سے یہ جو سٹیک تھی ہمارے پاس آئس کریم سٹیک اس کو ہم لے کے تو براؤن اور وائٹ شیڈ مکس کر کے ہم اس کی سٹیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ براؤن تو بہت ہر کلر ہوتا ہے لیکن وائٹ کلر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے تو ایک لائٹ سکن سا شیڈ جس طرح کا نارملی سٹیک کا شیڈ ہوتا ہے وہ بنے گا تو بیسے تو سکن کلر ہمیں نہیں ملتا یعنی کہ وہ کرین سی شیڈ ہوتی ہے تو وہ زیادہ نہیں ملتی کلر میں تو بالکل نہیں آتی تو اس کو ہمیں مکس کرنا پڑتا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے دونوں جو ہیں وہ سٹیک کی سٹیکس ڈراؤ کر رہی ہوں پینٹ کے ساتھ اس کو دیکھئے گا آپ وائٹ کا بار بار ٹچ دیا جا رہا ہے کبھی براؤن ٹچ کبھی وائٹ ٹچ تاکہ یہ ایک جیسے جو ہے کلر مل کے تو ایک لائٹ سکن سا شیڈ ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ ونیلا شیڈ آگئی ونیلا شیڈ تو بہت یم ہوتی ہے بچے بڑے خوشی سے یم 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 کر کے کھاتے اگر آپ کو میرا یہ سکیچ جو ہے اور آئس کریم کا فلیور اچھا لگا ہو تو آپ نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے جو تو اس چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور جو پہلے سے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے اس چینل کو جوائن کیا ہوا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس پستہ شیڈ آگئی پسٹیشو تو یہ بھی بالکل ونیلا کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے پنک میں اس لیے یہاں نہیں کر رہی ہوں کہ پنک ہم نے گھیرے میں بھی کرنا ہے تو زیادہ شیڈ جو ہیں وہ زیادہ ہی ملٹی کلرز ہو جائیں گے تو بس یہاں پہ میں نے دو کلرز لیا ہے اب میں وہ جو چوکلٹ کا فلیور ہے اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے لائن ٹرو کی ہیں اوپر اور نیچے نیچے ہم مارچن لائن سے اس کو نیچے نکال رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے وہ نیچرلی طور پہ وہ نیچے گرتی ہیں بار بار اور چوکلٹ کے لیے ہم نے ڈارک براؤن کلر اس کو چوز کیا ہے ہم اسی پیٹرن کے اوپر رہتے رہتے ہیں اس کے اندر اندر جو ہے وہ ہم چوکلٹ کا فلیور جو ہے وہ بھینگ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ چوکلٹ بہت بسند آئے گی بچوں کا تو یہ فیوریٹ ہے کبھی بچے چوکلٹ کھا رہے ہیں کبھی بچے چوکلٹ آئسکرین کھا رہے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا جو پیٹرن تھا یہ کیسا لگا جی تو اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کا دوسرے والا جو شرٹ کا پارٹ تھا اس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ جو بڈی یہ بھی سیپ وائٹ براؤن اور لائٹ ییلو کلر جو ہے اس میں مکس کیا جا رہا ہے اسی پیٹرن پہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی پارٹ کمپلیٹ کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے پوری کے پوری چوکلٹ ہے اور اب ہم اس کے کرنچ اس کو بنانے کے لیے کرنچی بنانے کے لیے ڈیفرنٹ فور کلرز کے ہم نے اس میں بیٹز لیے ہیں جن کو ہم موتی کہا جاتا ہے کٹ موتی بھی ہیں اور بہچرہ موتی بھی ہیں کلر آپ کے سامنے ہیں پنک ہے ییلو ہے گرین ہے اور بلیو شیئر ہے تو اسی طرح سے ہم نے تھرڈ اٹھانا ہے اور اس تھرڈ کے اندر ہم فائیو سے سکس جو ہے وہ ہم بیٹز اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور بالکل یہ ایسے لگے گا جیسے چاکلٹ کے اوپر انہوں نے کرنچ ڈالا ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بچوں کو بہت اٹھریکٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صبح میری بیٹی کو کیا کیا کومنٹ ملتے ہیں سکول میں تو اسی طرح سے پہلے ہم ایک بلیو کا ٹچ دے رہے ہیں پنک کا ٹچ دے رہے ہیں ییلو کا اور گرین کا تو اسی طرح ہم نے جسٹ اسی چاکلٹ کے اوپر یہ سارے کرنچ کرنچ جو ہیں وہ ڈال کے اس کو بہت ہی یمی والی جو ہے نا وہ لک دینی ہے تو آپ بھی بتائیے گا آپ کو یہ یم لک کیسی لگی تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے جسٹ چاکلٹ کے اوپر جو ہے یہ گرنچ ڈالتے جانا ہے اور اس کو بناتے جانا ہے یہ جو نیچے والا جو ہے پیٹرن یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے چاکلٹ جو ہے آس کریم اس کو چاکلٹ کے اندر ڈپ کیا اور جب ہم نے یہ نکالا ہے تو اس طرح سے کبھی یہ اوپر جا رہی ہے ویوی شیڈ میں کبھی یہ نیچے آ رہی ہے تو اسی طرح ہم اس پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے تمام فور کلرز کا ایڈیشن کرتے ہوئے اس کے کرنچ کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے تیار ہو کے کیسا خوبصورت سا ٹچ جو ہے اس کا بھن چکا ہے تو اسی طرح ہم نے اس باڈی کا جو سیکنڈ والا پارٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے یہاں میں نے بلیک جو ہے وہ براؤن کے ساتھ مکس کر کے اس کو پینٹ کیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا اور ڈارک جو ہے چاکریٹ کی پہ سوکنے کے بعد اس کا جو ہے وہ کلر وہ لائٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈارک ہی رکھیں گے تو اس طرح ہمارا باڈی واس کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو گھیرہ ہے گھیرے کی نیچے والا بیک سائٹ جو ہے میں اس کو بنا رہی ہوں اس کو بلکل کون آئس کریم ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ فلیورز ہوں گے تو یہ جو کون آئس کریم ہے اس کو ہم وہی ڈارک پراؤن سا شیڈ کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ کون ہے اور بلکل یہ چھوٹے والا ہے اس کی شرٹ کا یہ تھا کہ اس کا جو فرنٹ والا پاٹ تھا وہ بلکل ایک ایٹ انچ جو تھا وہ چھوٹا ہے لیکن جو اس کا بیک والا گھیرا ہے وہ ایٹ انچ اس کا بڑا ہوا ہے تو وہ بیک سائٹ جو ہے وہ زیادہ اٹرکٹ کرتی ہے تو اس لئے میں نے اس کا بیک سائٹ پہ پسٹیشو اور یہ جو ہمارے پاس پنگ شیڈ آ رہی ہے اور اسی طرح اورنچ جو ہے یہ تمام مینگو شیڈ جو ہے اس کی ہم نے ایک خوبصورت سی کر کے چھوٹی سی آس کریم سٹرا کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اورنچ شیڈ ڈائریکٹ نہیں ملتا تو اس لئے میں نے ریڈ اور جو دوسرا کلر ہے ییلو کلر ریڈ اور ییلو کلر کو مکس کیا ہے تو ہمارے پاس بہت ڈیلیشیس قسم کی مینگو شیڈ آ گئی ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو پیٹرن میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے کہ ایک ہی لائن میں سارے نہیں کیے بلکہ اگر ہمارے پاس بنک اوپر ہے تو نیکس میں پنک سینٹر میں ہے اور پھر پنک جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر جلا جائے گا یہ سروبری فلیور ہوتا ہے کون کی شیڈز کون مزید کلیئر کرنے کے لیے میں نے بلیک لائنز کے ساتھ اس کی آوٹ لائن ڈراؤ کی ہے اور یہ بھی بالکل بلیک پینٹ ہے اس کا سکیئرز کہہ لیں یا آپ جو ہے اس کی پہلے تو باہی والی سائٹ جو ہے اس کو بلیک پینٹ کے ساتھ آپ کور کریں گے پھر اس کے اندر ترچے رخ بھی آپ نے لائنز ڈراؤ کرنی ہے اسی ترچے رخ کو کرتے ہوئے دوسری سائٹ سے بھی کور کر لینا تو یہ آپ کے پاس بہت اچھی جو ہے وہ ایک کون کی شیئرز آ جائے گی تو اسی طرح سے اوپر سے جیسے آس کریم ویوی شیئرز بنانے کے لیے اس کو ہم نے بلیک ٹچ تھوڑا تھوڑا دیا ہے تو جس سے یہ بالکل ویوی شیئرز آپ کے سامنے ہے تو آپ نے مجھے لازمی بتانے ہے آپ کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ آئیڈیا جو ہے یہ کیسا لگا یقین کریں یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر تیار ہونے والا ہے میرے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بسلام شکریہ اللہ حافظ